اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ٹیلی شیٹ کے حوالے سے ٹیلی شیٹ ہے کیا؟ ٹیلی شیٹ ایک ایسا دستاوید ہے جس کو مہم کے دوران روزانہ کی بنیاد پر علاقے میں موجود تمام پانچ سال سے کم عمر بچوں کی معلومات کے اندراج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پانچ سال سے کم عمر وہ تمام بچے جو گھر، اسکول، مدر سے، مہمان یا متحرک ہیں جن کو کترے پلائے گئے یا جو کترے پینے سے رہ گئے ہیں ٹیلی شیٹ میں ویکسین کا حساب، اے ایس پی اور حفاظتی ٹی کا جات سے رہ جانے والے بچوں کی معلومات بھی درش کی جاتی ہیں ٹیلی شیٹ کیوں ضروری ہے؟ ٹیلی شیٹ کو صحیح طور پر پور کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ موجودہ مہم کے میار کو دیکھا جا سکے اور اگلی مہم کے لیے مزید بہتر حکمت عملی بنائی جا سکے آئیے ٹیلی شیٹ کے مختلف حصوں پر نظر ڈاؤتے ہیں ٹیلی شیٹ نو حصوں پر مشتمل ہے جس کے سب سے پہلے حصے میں مہم، علاقے اور ٹیم کے بارے میں بنیادی معلومات درش کی جاتی ہیں ٹیلی شیٹ کے دوسرے حصے میں گھر میں موجود تمام پانچ سال سے کمومبر بچوں کی کل تعداد، پولیو ویکسین پلائے ہوئے اور رہ جانے والے بچوں کی تعداد درش کی جاتی ہے ٹیلی شیٹ کے تیسرے حصے میں پانچ سال سے کمومبر تمام مہمان، متحرے اور اسکول مدرسے کے بچوں کا اندراج کیا جاتا ہے ٹیلی شیٹ کی پشت پر موجود چوتے حصے میں ہم ان تمام بچوں کا اندراج کرتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے ویکسین پینے سے رہ گئے ہیں ٹیلی شیٹ کے پانچ میں حصے میں ہم گھر کے ان تمام دو سال سے کمومبر بچوں کا اندراج کرتے ہیں جن کو حفاظتی ٹیقا جات کی کوئی بھی خوراک نہ ملی ہو ٹیلی شیٹ کے چھتے حصے میں پندرہ سال سے کمومبر ان تمام بچوں کی تفصیلات درج کی جاتی ہیں جن کو گزشتہ چھ ماہ کے دوران کسی بھی جسمانی کمزوری یا خالج کی شکایت ہوئی ہے ٹیلی شیٹ کے ساتھویں حصے میں پورے دن کے پلائے گئے تمام بچوں کی کل تعداد درج کی جاتی ہے ٹیلی شیٹ کی پشت پر دیئے گئے آٹھویں حصے میں ہم وصول، استعمال اور واپس کی گئی ویکسین کا اندراج کرتے ہیں ٹیلی شیٹ کا نمہ اور آخری حصہ سپروائزر اور مونیٹرز کے لیے مختص ہے اب ہم ٹیلی شیٹ کو پور کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں پہلے حصے میں مہم کا نام درج کریں گے اس کے بعد ہم مائکرو پلائن کے مطابق علاقے مہلے کا نام یونین کانسل تحصیل اور زلے کی معلومات درج کریں گے اس کے بعد ہم ٹیم نمبر ٹیم میمبران ایریا ان چارج اور UCMوں کے نام درج کریں گے اس کے بعد مائکرو پلائن کے مطابق آج کے دن کے علاقوں کے نام درج کریں گے مائکرو پلائن کے مطابق پہلے اور آخری گھر کے سربراہ کا نام بھی درج کیا جائے گا ساتھ ساتھ مہم کے دن کی نشاندہ ہی بھی کی جائے گی کمپیٹر آج کے دن میں ٹیم نمبر بارہ کا مائکرو پلائن کے حساب سے ٹارگٹ چونتس بچوں کا تھا اس زمن میں ہم نے ٹیم کو دو وائل یعنی کہ چالیس خوراک صبح میں فراہم کی پہلی شیٹ کے دوسرے حصے میں موجود پہلے دو کولمز میں ہم گھر کے تمام پانچ سال سے کم عمر بچوں کی تعداد درج کریں گے جبکہ اگلے دو کولمز میں پولیو ویکسین پینے اور رہ جانے والے بچوں کی تعداد کو درج کیا جائے گا اب ہم ان صورت حال کا جائزہ لیتے ہیں جو کسی بھی ٹیم کو گھر گھر دورے کے دوران پیش آ سکتی ہے مثال کے طور پر مکان نمبر ایک میں ٹیم کو ایک بچہ بارہ ماہ سے کم عمر اور ایک بچہ بارہ ماہ سے انسٹھ ماہ کے درمیان ملا اور دونوں بچوں کو ٹیم نے کترے پلا دیئے تعداد اس طرح درج کی جائے گی مکان نمبر دو میں ٹیم کو بارہ ماہ سے کم عمر ایک اور بارہ ماہ سے انسٹھ ماہ کے درمیان کے دو بچے ملے ایک چھوٹے اور ایک بڑے بچے کو ٹیم نے کترے پلا دیئے ایک بڑا بچہ بیمار تھا جس کی وجہ سے کترے پینے سے رہ گیا رہ جانے والے بچوں کی مکمل تفصیلات ٹیلی شیٹ کے پشت پر درج کی جائیں گی سب سے پہلے مکان نمبر بچے کا نام عمر والد کا نام اور مکمل پتہ اور ویکسین نہ دینے کی وجہ یعنی کہ انکار کی صورت میں آر درج کیا جائے گا ٹیم کو مکان نمبر تین پر ایک بچہ بارہ ماہ سے کم عمر معلوم ہوا جبکہ بارہ ماہ سے انسٹھ ماہ کے درمیان کوئی بھی بچہ رہائش پذیر نہیں تھا بارہ ماہ سے کم عمر یہ بچہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا اس لیے پلائے جانے والے بچوں میں صفر کا نشان لگایا جائے گا رہ جانے والا یہ بچہ ٹیلی شیٹ کی پشت پر مکمل تفصیل کے ساتھ درج کیا جائے گا جس میں سب سے پہلے گھر نمبر بچے کا نام عمر والد کا نام مکمل پتہ اور موجود نہ ہونے کی صورت میں اینے یعنی کے نوٹ اویلیبل لکھا جائے گا ساتھ ساتھ بچے کی متوقع واپسی کی تاریخ بھی درج کی جائے گی ٹیم کو مکان نمبر چار لوک ہاؤس ملا نہ تو دور مارکیں اور نہ ہی پڑوسیوں سے کوئی معلومات حاصل ہوئی اس صورتحال میں شروع کے دو کولمز میں صفر اور اگلے دو کولمز میں ل یعنی لوک سے نشاندری کی جائے گی اس صورتحال کو پیچھے دیئے گئے پشت والے صفحے پر مکمل پتہ اور ویکسین نہ دینے کی وجہ یعنی کہ لوک سے نشاندری کی جائے گی مکان نمبر چھے پر ٹیم کو گھر پر موجود دو بچوں کے بارے میں علم ہوا جس میں سے ایک بچہ بارہ ماہ سے کم عمر اور ایک بچے کی عمر بارہ ماہ سے انسٹھ ماہ کے درمیان دی والدین نے تفصیلات تو دیں لیکن بچوں کو کترے پلانے سے براہ راست انکار کر دیا اس صورت میں ان بچوں کی مکمل کا نام بچے کی عمر والد کا نام مکمل پتہ اور براہ راست انکار کی صورت میں آر یعنی کے ریفیوزل سے نشاندہی کی جائے اسی طرح گھر میں موجود دوسرے بچے کا اندراز مکان نمبر بچے کا نام بچے کی عمر والد کا نام مکمل پتے اور انکار کی صورت میں ریفیوزل یعنی آر آر ذریعے درج کیا جائے گا ٹیم کو مکان نمبر گیادہ میں گھر میں کوئی بھی پانچ سال سے کم عمر بچے کی کی نشاندہ نہیں ہوئی جبکہ اس گھر میں پانچ سال سے کم عمر دو مہمان موجود تھے جن کو ٹیم نے پویو کی ویکسین پلائی ویکسین پلانے کے بعد بچوں کا اندراج ٹک کی صورت میں ٹیلی شیٹ کے تیسرے حصے پر کیا جائے گا مکان نمبر بارہ میں ٹیم کو بارہ ماہ سے کم عمر ایک بچے کی نشاندہ ہی ہوئی جس کو ٹیم نے کترے پلا لیے البتہ اس گھر میں ایک مہمان بچے کی موجود گی کبھی علم ہوا یہ مہمان بچہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا اس لیے مہمان بچہ جو گھر پر موجود نہیں تھا اس کی تفصیلات ٹیلی شیٹ کی پشت پر درج کی جائے سب سے پہلے مکان نمبر بچے کا نام بچے کی عمر والد کا نام اور وہ مکمل پتہ جہاں پر یہ مہمان بچہ رہائش پذیر ہے درج کیا جائے گا ساتھ ساتھ گھر والوں سے واپسی کی متوقع تاریخ پوچھ کر درج کی جائے گی مثال کے طور پر آج شام کی اگر تاریخ بتائی جارہی ہے تو اس کو درج کیا جائے گا ٹیم کو مکان نمبر 12 سے باہر آتے وقت گلی میں کھیلتے ہوئے دو متاحرک بچے ملے جن کو کترے پلانے کے بعد ٹیم نے ٹیلی شیٹ کے تیسرے حصے دوسرے کولم میں ٹک کے نشان کے ساتھ درج کیا مکان نمبر تیرہ میں بارہ ماہ سے کم عمر کوئی بچہ موجود نہیں تھا جب کہ بارہ ماہ سے انسٹھ ماہ کے درمیان کے دو بچے موجود تھے اور دونوں کو ٹیم نے کترے پلا دیئے البتہ یہ گھر خاص توجہ طلب متحرک آبادی یعنی کے HRNMP پر شمار کیا جاتا ہے اس لیے اس گھر کے مکان نمبر پر دائرہ لگا کر نشاندہی کی جائے مکان نمبر چودہ پر ٹیم کو بارہ ماہ سے انسٹھ ماہ کے درمیان کا ایک بچہ ملا والدین کے بتانے اور بچے کے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر نشان کی تصدیق کے بعد ہم اس بچے کو پلائے گئے بچوں میں شمار کریں گے مکان نمبر پندرہ میں ٹیم کو پیدای سے بارہ ماہ تک درمیان کے ایک بچے کی نشان دلی ہوئی جب کہ بارہ ماہ سے انسٹھ ماہ کے درمیان کوئی بھی بچہ موجود نہیں تھا ٹیم نے اس بچے کو کپرے پلائے اور مزید تفصیلات جانے پر معلوم ہوا کہ اس بچے کو ابھی تک حفاظتی ٹیکہ جا کی کوئی بھی خوراک نہیں ملی اس صورتحال میں اس بچے کا اندراج ٹیلی شیٹ کی پشت پر موجود پانچ میں حصے پر کیا جائے سب سے پہلے بچے کا گھر نمبر بچے کا نام عمر والد کا نام مکمل پتہ اور موبائل نمبر تحریر کیا جائے گا مکان نمبر سولہ پر پانچ سال سے کم عمر کوئی بھی بچہ رہائش پذیر نہیں تھا لیکن ٹیم کی معلومات کرنے پر نشاندہ ہی کی گئی کہ ایک بچہ جس کی عمر نو سال ہے اس کو پچھلے سات دن سے جسم میں کمزوری کی شکایت ہے اس صورتحال میں اس نو سال والے بچے کا ڈیٹا ٹیلی شیٹ کی پشت پر موجود چھٹے حصے میں کیا جائے گا جس میں مکان نمبر بچے کا نام بچے کی عمر والد کا نام تیسرے حصے کے تیسرے کولم میں کچھ اس طرح سے کیا جائے گا مکان نمبر سترہ ٹیم کو لوک ملا گزشتہ مہم کی چوکنگ اور پڑوسیوں سے معلومات میں بارہ ماہ سے کم عمر ایک بچے کی نشاندہ ہی کی گئی ویکسین پلائے گئے کولم میں ل یعنی کے لوک درج کیا جائے جبکہ ٹیلی شیٹ کے چوتھے حصے پر بچے کے مکان نمبر اور مکمل پتہ درج کیا جائے گا ساتھ ساتھ ویکسین نہ دینے کی وجہ یعنی کہ ن ن آویلیبل بھی تحریر کیا جائے گا پہلی شیٹ کے ساتھویں حصے میں تمام پلائے گئے بچوں کی تعداد درج کی جائے گی جن بارہ ماہ سے کم عمر تمام بچوں کی تعداد دکھی جائے جن کو ٹیم نے پہلے دورے درمیان گھر میں کترے پلائے ایٹو میں بارہ ماہ سے انسٹھ ماہ کے ان تمام بچوں کی تعداد دکھی جائے جن کو ٹیم نے پہلے دورے کے دوران گھروں میں کترے پلائے C1 یعنی بارہ ماہ سے کم عمر وہ بچے جس کو ٹیم نے دوسرے وزٹ یعنی کے سیم ڈے پر کور کیا C2 یعنی کے بارہ ماہ سے انسٹھ ماہ کے وہ بچے جس کو ٹیم نے دوسرے وزٹ یعنی کے سیم ڈے پر کور کیا اگلے کولم میں گلیوں اسکول یا مدرسے میں پلائے گئے بچے یعنی کے S اور مہمان یعنی کے G پلائے گئے بچوں کی تعداد تحریر کی جائے گی اب A1 پلس A2 پلس C1 پلس C2 پلس B پلس S پلس G کو ٹوٹل کر کے کل تعداد اس حصے میں لکھی جائے گی اگلے حصے یعنی کے M کے کولم میں ان بچوں کی تعداد لکھی جائے گی جو خاص توجہ طلب متحرک آبادی یعنی کے HR NMP میں شمار ہوتے ہیں ان بچوں کو A1 A2 یا پھر C1 C2 میں کام کے اختتام پر ٹیم وصول کی گئی یعنی کہ چالیس خوراک استعمال کی گئی ستائیس خوراک اور واپس دی گئی تیرا خوراک کا اندراج کریں گی آخر میں نام اور دستخط کیے جائیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے ہمارے ٹیلی شیٹ کو سمجھنے اور پر کرنے میں مزید آسانی پیدا ہو مزید مزید مزید